السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیا لئے دوستو آپ لوگ سب بہت اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں چکن فٹا فٹ ریسیپی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تمام لوگ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل پر سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے برابر میں بیل کا آئیکن ہے اسے بھی کلک کرنا بھولئے گا نہیں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی نئی ریسیپی سٹائنگلی ملتی رہے ہیں پین میں ہم نے اپنے فوائل لے گیا اسے اچھے طریقے سے جرم کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اپنے ہمارے 500g چکن کے پیسے ہیں اس کو اپنے اس فوائل میں ایڈ کریں پھر اس کو اپنے پر ہم ایڈ کریں سالٹ اور سالٹ کے بعد ہم اپنے پیسے ہیں سالٹ کے بعد وہ اس لئے اور تاک سیزے آپ نے اپنے کہ اور 1 anda کے بعد جیسے اللہ patient کے لئے entes جو بتائی بون سے کار در رنام یہاں آپ کو سکرین کے پر دیکھیں نظر آ رہا ہوگا چیکن میں سے بلڈ ابھی ریلیز ہونا شروع ہو رہا ہے جیسے جیسے چیکن فرائی ہوتا جائے گا اس کے اندر کا جو بلڈ ہوتا ہے بونز کے ساتھ وہ ریلیز ہونا شروع ہوگا اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلکل بہترین طریقے سے بلکل بہترین طریقے سے اور اس کو اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک وہ اپنا کلار چینج نہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس ریسیپی کے ادر بہت ہی فٹا فٹ چیکن ہے تو ظاہر ہے ہم چیزیں ساری کھڑی کھڑی رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے انین بھی آئٹ کرنا ہے اپنے ٹومیٹو آئٹ کرنا ہے یہ دو چیزیں ہم صرف آئٹ کریں گے اور وہ جو چیزیں بھی کھڑی کھڑی ہی رہیں گے یہ دیکھئے چیز سکریٹیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیکن نے اپنا کلار چینج کر رہا ہے ٹھیک ہے جناب اب ہم لوگ یہاں پہ آنینز کو آئٹ کرنا ہے آنینز میں نے اس کا سکن جو ہے وہ اتار کر کر کراس کٹس کے اندر کاٹ کر اس طرح سے آئٹ کر لیا ٹھیک ہونڈ نورمال سائز میں نے آنینز لیا تھے وہ میں نے اس کا آئٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو پھر تھوڑا سا ٹاوس کریں گے ہم لوگ میر ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے چکن ہے جلدی بن جاتا ہے اس پہ ہم لیڈ بھی کور نہیں کریں گے کیونکہ ہم لیڈ کور کرنے لگیں گے تو اس کے اندر ایک مویسٹ پیدا ہو جائے گا لیکن تو ہمیں مویسٹر نہیں چاہیے ہمیں سارا پانی ڈرائے کی چاہیے تو ہم اسے اچھا سا ڈرائے ڈرائے بنائیں گے کھڑا کھڑا سا ہماری جو آنینز ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے جو ٹومیٹوز ہیں ہم نے وہ بھی اس کے اندر آئٹ کر دینا ہے دو نورمال سائز کے آپ نے ٹومیٹو لینے ان کو بھی اس طرح سے کٹ کر لینے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ دونوں چیزیں وہ کھڑی کھڑی ہی رہیں گے اگر ہم لٹ کور کر دیں گے تو اس سب بیٹ جائے گا ایک دن نیچے صحیح ہے اس کا دم نہیں نکالنا ہے اس کو بلکل فریش فریش رکھنا ہے کھڑا کھڑا جب آپ بائٹ لیں گے کھانے میں اس کا جب فلیور آئے گا آپ کو وہ بھی بڑا زبردست ہوگا خرنچی فلیور ہوگا ہم لوگ اس کے اندر بیرنگ چلی کو آئٹ کریں گے وہ میں مومنٹ آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی فیلان اس کو ہم سپائسیز آئٹ کر رہے ہیں اس کا فلیور انہانس کرنے کے لئے ویسے آپ نہ بھی اگر کرنا چاہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ پلین پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ پسند ہے ہم اس میں چلی فلیکس آئٹ کر لیں چلی فلیکس آئٹ کر لئے اور کیومن اور کولینڈر روست اٹ منا ہوا کٹا ہوا وہ ہم لوگوں نے اس کے ادھر آئٹ کر دیا ون ون ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے ہم یہ ڈال دیا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو ٹوس کرنے کے لئے رکھ دیں گے ساتھ میں ہم اس کے لیمن جیوز ڈالیں گے لیمن جیوز کی تقریبا جو پونٹیٹی ہوگی وہ اراؤنڈ ون اہا ہاف ٹیبل سپون کے قریب لگ بگ یہ ہم نے لیمن جیوز اس کے اندر آئٹ کر دیا تک اس کا فلیور اور انہانس ہو جائے ڈبل ہو جائے ٹھیک ہے دوستو ایک چیز اس پہ ہم اور ایڈ کر رہے ہیں تقریبا لگ بگ ڈو ڈھائی ٹیبل سپون کے قریب اپنے اس کے اندر آئٹ کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو ڈالنے سے اس کا جو فلیور ہیں وہ بہت زیادہ انہانس ہو جائے بس اگلے ساری چیزیں ڈال کر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہائی فلیم پہ ہی چلانا ہے لو فلیم بلکل نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اب بیاز بھی اس وقت کھڑا کھڑا ہے ٹیماٹر بھی کھڑا کھڑا ہے صحیح ہے بس اسی مومنٹ کے ساتھ ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا جو ہمیں پانی نظر آ رہا ہے موشش نظر آ رہا ہے وہ ہم نے فنش کر دینا ہے صحیح ہے جب ہمارے آئلز کے اندر ببلز آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ 100% دن ہو چکا ہے یہ دیکھیں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب سارا پانی جو ہے وہ برائے ہو چکا ہے اس کے اندر تھوڑا بہت جو بھی موشش تھا وہ سب فنش ہو چکا ہے اب آئل ہے اور ببلز آ رہا ہے ٹھیک ہے؟ اب اس اسٹیج پہ ہم لوگ یہاں پہ گرین فریش چلیز ایڈ کریں گے جورکے کھانے میں اتنی مزے دار ہوں گی اس کے ساتھ جب ہم بائٹ لیتے ہیں اٹھنے والا بنا کر مومے ڈالتے ہیں تو اس ساتھ میں لگرین چلیز اکھائیں گے وہ بھی مومے ڈالیں گے آہاااا... وہ جو کرنچ ہوگا نا اس کا مزہ یہ الاب ہوگا یہ پیچھ کردن ہو چکا ہے الحمدلاللہ بالکل تیار ہے یہ ہم نے گرین فریش شریز ایڈ کرتی ہے سلائز کر کے اور یہ ریڈی ہے بس اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اب آپ لوگ بھی جائیں اس کو بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے بھی کومنٹس کے اندر فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری آپ کو یہ رسیبی کیسی لگی ٹھیک ہے دوستو اچھا اگلی رسیبی تک کے لیے آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ و تعالی بہت جلد پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی